بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اپنی اس نئی ویڈیو میں تمام فرینڈز کو خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو ابشر اکامہ سے دیجیٹل اکامہ حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے مطلق ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیجیٹل اکامہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو ہماری ویڈیو سے پلیز جڑے رہیے گا تو چلتے ہیں اپنے موبائل کے پلے سٹور کے اندر آپ پلے سٹور کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اپشر اے بی جویں آپ لکھیں گے تو ادھر آ جائے گا اپشر انڈیویجو اپشر انڈیویجو کے اندر آپ جائیں گے تو اس کو انسٹال کریں گے میرا تو انسٹال ہوا ہوا ہے اس کو ہم کر لیں گے اوپن اس کو آپ اوپن کریں گے تو میں نے تو اپنا بنایا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسیس ڈیجیٹل آئی ڈی اس کے اندر تو آپ نے نہیں جانا آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے اس کو لاغ ان ادھر سب سے اوپر آپ نے اپنا ایک کامل نمبر دینا ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ ابھی آپ لوگوں کو اپشر لازمی بنانا پڑے گا کیونکہ یہ سعودی ارائیبیا میں جتنے بھی ہمارے باہر رہ رہے ہیں ان کو بتائیے ہیں کہ ابھی جو ہے بہت مشکل ہو رہی ہے اپشر لازمی مانگ رہے ہیں تو اپشر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی سب ڈیٹیل جو نا اس میں آپ اپنی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا اپشر ایکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اوپر آپ نے اپنا ایک کامل نمبر دینا ہے نیچے پاسورٹ دینا اور نیچے یہ کوڈ لازمی دینا ہے کوڈ مانگے گا آپ سے وہ آپ دیں گے اس کو جب لاغ ان کریں گے تو پاسورٹ آپ نے جو نا یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں رکھنا کہ یہ پہلے جو نا آپ کے نمبر کے اوپر جو نا اس کا ویریفکیشن کوڈ آئے گا وہ آپ نے ادھر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ سینڈ کریں گے تو یہ اوپن آ جائے گا اس طرح ادھر یہ دوسری نمبر کے اوپر ہے ٹھیک ہے مائی سرسیس ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر جانا ہے اچھا تو آپ کا اس طرح جو نا انٹرفیس آ جائے گا سامنے ٹھیک ہے آپ کا اکام اوپن ہو جائے ادھر آپ کو ہر چیز مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا ادھر آپ نے سب سے نیچے جو ہے مائی سرسیس ادھر جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے مائی سرسیس میں جانا ہے جو آپ اس میں جائیں گے تو سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ کو ملے گا ایکٹیویٹ ڈیجیٹل آئی ڈی ٹھیک ہے یہ سب سے اوپر آپشن ہے ٹھیک ہے ادھر آپ کو ہر چیز آپ کے مل جائے گی آپ کے ڈرائیونگ کے متعلق آپ کے کفیل کے بارے میں سب جو نا انفرمیشن ادھر ملے گی ٹھیک ہے آپ نے سب سے اوپر جو نا ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ ڈیجیٹل آئی ڈی آپ نے اس میں جانا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ جائیں گے ادھر سارا آپ کے جو نا آپ کی ڈیٹیل پر اس میں پڑھی ہوگی ٹھیک ہے آپ کا نام جس کنٹری سے آپ ہیں ٹھیک ہے آپ کا آپ کا آپ کا اکوپیشن نیشنیلٹی ریلیجن ٹھیک ہے اور جس پلیس میں آپ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کمپنی کا نام ٹھیک ہے ادھر جو اس کو آپ سکریل ڈاؤن کریں گے سب سے اینڈ کے اوپر ٹھیک ہے ادھر لکھا ہوگا ایکٹیویٹ ڈیجیٹل آئی ڈی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سے آپ کے موبائل کا پاسورڈ مانگے گا ٹھیک ہے تو میں یہ اپنے جوہنہ دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ جوہنگ کرے گا ادھر اس طرح آپ کا جوہنہ اس طرح انٹرفیس آئے گا اور آپ کا ادھر آپ کی سب سے اوپر آپ کی تصویر ہوگی آپ کا نام ہوگا نیچے اکامہ نمبر ہوگا نیچے آپ کے اکامہ کے ایکسپائر ایڈٹ لکھی ہوگی ٹھیک ہے اور اس سے نیچے جوہنہ آپ کا ڈیجیٹل اکامہ بان چکا ہوگا ٹھیک ہے اس کا بھی فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر نکلیں اگر آپ اکامہ آپ کے بٹوے میں ہوتا ہے اگر آپ بٹوہ گھرگر میں بھول جائیں موبائل تو کوئی بھی نہیں بھولتا یہ تو بھولنے مال چیز ہی نہیں ہے تو موبائل آپ کے پاس لازمی ہوگا اور اس کا آپ سکرین شارٹ لے کے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے تو کہیں پہ اگر شرطہ وغیرہ پولیس وغیرہ کھڑا ہو شرطہ وغیرہ تو وہ آپ کو پوچھے گا تو آپ یہ دکھا سکتے ہیں تو یہ سیم سیم آپ کا اکامہ ہے چلیں یہ ایک کچھ آپ کو چکراتے ہیں یہ ہم نے اپنا نیٹ بند کر دیا ٹھیک ہے انٹرنیٹ باند ہے اب یہ ہم دوبارہ جائیں گے انڈیویجول میں ٹھیک ہے تو یہ ہم سیم سکورٹی کورڈ مانگے گا موبائل ٹھیک ہے تو یہ ہم جوئنس میں دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپن ہو چکا ہے تو یہ ہمارا ڈیجیٹل بن چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے لیے آپ کے نیٹ کا ہونا لازمی نہیں ہے تو یہ بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے تو سب بھائی اس کو لازمی انسٹال کریں اور اپنا جو ہے یہ ڈیجیٹل اکامہ ہے یہ لازمی بنائے ٹھیک ہے تو دوسرا اکامہ آپ کے پاس اگر نہ بھی ہو آپ رومیں بھول جائیں تو یہ انشاءاللہ آپ کا ایک کامے کا کام کرے گا تو آج تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ